اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فروغ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی زون دوستو تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کس طرح سے ہم کسی کی موبائل سکرین کو ہیک کر سکتے ہیں تو آئیے دوستو آج میں آپ کو یہ سب لائیو کر کر دکھاؤں گا تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس دو موبائل موجود ہیں جو کہ میں یوز کرنے والا ہوں ایک اپنے موبائل کے طور پر اور دوسرا اپنے وکٹم کے موبائل کے طور پر تو اس کے لئے دوستو آپ کو چاہیے ہوگی ایک اپلیکیشن جو کہ آپ کو اپنے وکٹم کے موبائل میں انسٹال کر کر چھپا دینی ہوگی وہ میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح تو دوستو اس سے پہلے میرے سب دوستو سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ایک بر پریس کر دیں جس سے کہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے تو آئیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کسی بھی دوسرے موبائل کی سکرین کو ہیک کر سکتے ہیں وہ اپنے موبائل پر جو بھی کر رہا ہے وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے موبائل کی ایکسس بھی لے سکتے ہیں اس کے موبائل کو یوز بھی کر سکتے ہیں آئیے میں بتاتا ہوں کہ اس طرح دوستو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن چاہیے ہوگی جس کا آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح ہے اس کا نام ہے اینی دیسک جو کہ آپ کو مل جائے گی پلی سٹور سے اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ویڈیو کی دسکریپشن میں وہاں سے جا کر بھی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا یوز کیسے کرنا ہے آئیے آپ کو میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو اپنے ویٹم کے موبائل میں اس اپلیکیشن کو کرنا ہے انسٹال اس کے بعد اسے کرنا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد ڈرون شو میں اگین تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو تھری لائنز یہاں پر نظر آ رہی ہیں ان 3 لائنز پر کلک کرنا ہے اور چلے جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد سب سے پہلا اوپشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل کا جنرل پر آپ کو کلک کرنا ہے سیٹ اپ لائنز پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر کوئی بھی ورڈ یوز کر دینا ہے ایٹ 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 سکتے ہیں میں نے یہاں پر یوز دینا اور یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی مشکل پاسور رکھنا ہوگا کیونکہ یہاں پر جو بھی آپ سمپل پاسور دیں گے یہ نہیں لیں گے اس لئے آپ جو بھی پاسور یہاں پر رکھیں اسے آپ کو رکھنا ہوگا کچھ اس طرح ایڈ ڈریٹ آف آگے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میں اپنا نیم لکھ دیتا ہوں اس کے بعد کر دینا آپ کو اوکے آپ کا جو پاسور ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اسے جیسٹ آپ کو ایک بار جو ہے یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سمپلی اسے کر دینا ہے بیک دیکھ اور چلے جانا ہے اپنے موبائل پر آپ نے اپنا موبائل میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہاں دیکھ سکتے ہیں یہ is our address یا کو دیا ہوئے آپ کو جو ریموٹ آرڈرےس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو دینا ہے جو آپ نے آدمی موٹ آرڈرےس دیا تھا دوستو آپ کو جو ہے ادھر ریموٹ اڈریسٹ ڈالنے کے بعد آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ سے یہ پاسورڈ مانگے گا جو کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو مضبوط پاسورڈ رکھنا ہوگا اور سمپل پاسورڈ یہ بالکل نہیں لیتا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا آپ کو وہی پاسورڈ ڈالنا ہوگا ایڈریٹ آف پاروک کارٹ کام اور گو پر کلک کر دینا ہے ادھر سے آپ کو الاو کرنے کے بعد ان دونوں باکس کو ہے چیک کر کر اکسیپٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے دونوں موبائل ہیں وہ ہو گئے ہیں کنکٹ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو بھی کروں گا وہ اس موبائل پر بھی تو دوستو اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہماری دونوں جو ہیں موبائل کے سکرینز آپ کو ایک ہی جیسی نظر آ رہی ہوں گی اب ہم نے اس موبائل کے جو ہے اپنے وکٹم کے موبائل کی ایکسس کو لے لیا اب ہمارا وکٹم جو کچھ بھی اپنے موبائل پر دیکھے گا یہ کرے گا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ لائف کر کے دکھاناے ہوں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بیک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سکرینز کا پورا انٹرفیس ہے وہ اس کی موبائل کی سکرین پر بھی انٹرفیس شو ہو رہا ہے اب آپ کو میں آگے کر دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اس سائیڈ پر بھی شو ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ دوستو کسی کی بھی موبیل کی جو ہے سکرین کو ہیک کر سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے موبیل کی سکرین وغیرہ کو یوز کرنے کے لیے یہاں پر اور اوپشن وغیرہ بھی یہ آپ کو دیتا ہے جس سے کہ آپ اس کی سکرین کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے ایسا نہ کیجئے گا جس سے کہ آپ کے ویٹم کو پتا چل جائے کہ اس کی سکرین کو کوئی ہیک کر رہا ہے یا یوز کر رہا ہے پھر وہ اسے کوئی نہ کوئی پرائیویسی کر سکتا ہے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو کچھ ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ جس سے کہ آپ اس اپلیکیشن کو ہائیڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے ویٹم کو پتا نہ چلے کہ آپ کے کوئی اس کی سکرین کو یوز کر رہا ہے یا اس کو اس اپلیکیشن کے بارے میں بلکل پتا نہ چلے تو آپ کا کرنا کیا ہوگا اس اپلیکیشن کو آپ کو گوگل کے کسی بھی جو ہے وہ فولڈر وغیرہ میں ڈال دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو آگے کا انٹر فیس کچھ اس طرح سے ہے لیکن یہ جو ہے ہائیڈ ہو چکا ہے آپ کے وکٹم کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ کس جگہ پر کوئی اپلیکیشن کھڑی ہے جس سے کہ کوئی آپ کے موبیل کے سکرین کو دیکھ رہا ہے اور وہ جو کچھ بھی کرے گا آپ اس پر نظر رکھ سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس وقت کیا چیز دیکھ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اس طرح سے دوستو آپ اس کے واتس ایپ اس کے فیس بک وہ جب بھی وہ یوز کرتا ہے وہ کس سے بات کرتا ہے اور کس طرح جو بھی کرتا ہے آپ اس کے تمام کے تمام جو موبیل کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنا تو بنتا ہے ایک لائک بھی بنتا ہے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور یار پلیز ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا میں ہر بار بولتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں ایسی ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ٹرکس لاتا رہتا ہوں اپنے چینل پر تو دوستو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ